ناظرین بدلتی سیاست میں ڈاکٹر زیاولین سمدانی ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے ان علاقوں کی جہاں پر دہشتگردی عروج پر ہے اور خیبر پختونخواہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دن ایسا نہیں جب دھماکہ نہ ہو اور ابھی ریسنٹلی آپ نے آج کا بھی سنا ہوگا کہ آج بھی دھماکہ ہوا دو اہلکار شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے یہ جتنے دھماکے اور جتنا انتشار اور جتنی پریشانیاں پاکستان میں اس وقت خیبر پختونخواہ میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت پوری پوری کوشش کر رہی ہے لیکن دہشتگرد یہ بتانے کے لیے پوری جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ملک میں امن نہیں لانے دیں گے خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے ذمہ آئی ہے اور عمران خان تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ یہاں پر ہم امن لے کر آئیں گے اور ایک خوبصورت صوبہ بنا کر دکھائیں گے لیکن وہ خوبصورت صوبہ بنانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور تالبان کب خاموشی اختیار کریں گے اور تالبان کو کب موزور جواب دیا جائے گا ابھی کہا گیا ہے کہ فوج اپنی شمالی وزیرستان میں اپنی کاروائی کر رہی ہے اور بہت سارے ٹھکانوں پر فوج نے حملے بھی کیے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کو نکال باہر کریں لیکن ناظرین وہی رات دن اور وہی صبح شام ایک ہی بات کے انتشار پھیر لا ہے اور حکومت لاچار اور بیبس ہے اور فوج اپنا کارنامہ دکھانے کے لیے بیچین لیکن اشارہ چاہیے وزیراعظم کا اور وزیراعظم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باتچیت سے مسئلے حل ہوں ادھر عمران خان کہتے ہیں کہ باتچیت سے مسئلے حل ہوں لیکن لگتا نہیں ہے کہ باتچیت سے مسئلے حل ہوں گے لگتا یہی ہے کہ فوج کو اپنا زور دکھانا ہوگا اور پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی کہتے ہیں اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے ناظرین آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں آتف چودری السلام علیکم عاطف ہم آج بات کریں گے پاکستان کے عوام کی بیبسی اور حکومت کی لاچاری اور طالبان کی دہشتگردی عروج پر اور خیبر پختونخواہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا بھی آپ کو پتایا کہ وہاں پر پوری کوشش تو کر رہی ہے کہ امن لائے کچھ کریں کس طرح ہوگا یہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے بولا حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور دن بعد دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ڈائلوگ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کوئی بندہ ڈائلوگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے حکیم علی مسعود کا ہمارے پاس تھا کہ جس دن ڈائلوگ کی بات کی اگلے دن ڈرون ہوا اس کو مار دیا ابھی ڈائلوگ کا پروسس سٹارٹ ہوا ہے اگین وہ پھر لگ رہا ہے کہ صحبت آز ہو رہا ہے وہ نہیں انہوں نے دیا جا رہا ہے آج امران خان کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو سیز فائر انناؤنس کرنا چاہیے کہ جب تک ڈائلوگ ہو رہے ہیں کیونکہ ڈائلوگ ہو رہے ہیں انہوں نے ہمارے ٹونٹی تری ایف سی کے اہلکار شہید کر دیئے جو انہوں نے دوہزار دس سے تکے بند پکر کر رکھے ہوئے تھے اچھا امران خان نے کہا کہ سیز فائر کر دیں وہ امران خان سمجھتے ہیں کہ ایک امران خان کے کہنے سے یا کسی بھی پولیٹیشن کے کہنے سے وہ کر دیں گے اس طرح کا کام دیکھیں آج کا بیان بڑا امپورنٹ ہے امران خان کا انہوں نے آج کہا ہے کہ جو طالبان کیونکہ شروع سے امران خان واحد بندے ہیں جو پچھلے دس سالتے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلوگ کرنے چاہیے دیکھیں ترائبل ایریا اس طرح کے آپ اگلے دس سال مزید بھی اپریشن کرتے رہے ہیں میرا خیال ہے اس کو کمپلیٹلی اوورکم کرنا بڑا مشکل ہے آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بات نہیں مانتے جو ہماری فوج پہ ہماری جنرل پبلک پہ حملے کر رہے ہیں ان کو موقع دینے کے باوجود ان پہ ہمیں سرجیکل اٹیک کرنے چاہیے آج ان کا ہی آیا ہے لیکن ان میں کوئی پنتالیس گروپ ہے پنتالیس گروپ میں جو جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کی جائے جو نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ آپریشن کرنا پڑے گا لیکن وہ بڑا ڈیفکل کام ہے چھے سے سات لاکھ ٹرائبل ایریز میں لوگ ہیں کیسولیٹی کو بچانا عام بندے اگر عام زیادہ بندے مر گئے کیونکہ وہاں پہ خواتین اور بچے بھی ہیں تو ان کو کیوں نہیں نکال دیتے باہر اور پھر اس کے بعد کیوں نہیں اٹیک کرتے بلکل یہ کہا ہے آج کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے آن ریکوارڈ امران خان ہے کہ کوشش کریں میکشمم لوگ وہاں سے ایکیوئیٹ کریں اس کے بعد اٹیک کیا جائے کیونکہ ہوگا کیا ابھی جو انہوں نے نیا ٹریک کے وہ سارا ایر فوس کے ساتھ ہے وہ ہفائی عملہ کیا اور انہوں نے کافی میرے خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہویا لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اگر بچے مر گئے عورتیں مر گئے وہ اس سے ریڈکلیزیشن اور زیادہ ہوگی وہ کہیں گے پاک فوج نے مارا ہے یہ بڑا ڈیفکل مرلہ ہے پاکستان کے لیے بڑا نازک مرلہ ہے اس میں میکشمم لوگ نکال کے اس کے بعد چند لوگ کچھ لوگ پھر چلے جائیں گے افغانستان لیکن اگر فرض کریں دیکھیں اگر میکشمم لوگوں کو نکالا جائے خاص طور پر خواتین کو اور بچوں کو پہلے نکالا جائے کچھ مشکل نہیں لگتا کیونکہ سوات میں پھر بھی ایزی تھا بنسبت شمالی وزیرستان کے اس میں پہاڑ بہت ہیں اور غار پہاڑ اس قسم کے جگہیں ہیں تو وہاں سے نکالنا اور پھر ان کو بلکل بہت مشکل بات ہے اس لیے طالبان بھی ابھی کافی حد تک بیک فٹ پر جا رہے ہیں اب وہ کہنا شروع کر دی ہیں انہوں نے کہ کچھ ان کے جو گروپس ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائلوگ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں سب سے مین چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی سپلائی لائن طالبان کو اتنا پیسہ اتنا اصلہ آتا کہاں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے اگر ہم نے اس چیز پہ کابو پانے سب سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے پڑے گا وہ کہتے ہیں بیگزار نو چوزرز ہم جب ڈالر مانگتے ہیں اپنے پیسے باہر سے مانگتے ہیں اور جب آپ کے اپنا گھر کھوکلا ہوگا تو دشمن کو تو محقہ ملے گا اس میں پچھلے دنوں ایک ریپورٹ تھی کہ ہزاروں لیٹر ڈیزل اور پیٹر ان کے پاس موجود ہے لیٹس اصلہ ان کے پاس موجود ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے کوئی تو سپلائی لائن ہے جہاں سے آ رہی ہیں اس میں بیرونی ہاتھ بلکل ہے اس میں راہ موساد سیاہ یہ سب کوشش کریں گے پاکستان کو سٹیبلائز ان کے لیے بہتر نہیں ہو وہ چاہتے ہیں پاکستان اسی طرح لولا لنگ رہا ہو کہ اسی طرح چلتا رہے ٹھیک نہ ہو پاکستان بہت پوٹنچل ہے پاکستان میں اس کے بعد ان کا آلٹی میل گول جو نظر آتا ہے وہ ہمارا ایٹمی پاور بھی ہے کہ اب اتنا ڈیزل کرو اب ہمارے جو چودی نسار صاحب ہیں ان کا بیان ہے اسلام آباد بہت خطرناک ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ طلبہ نام ہے اسلام آباد اب سیکیور ہے تو یہ ان کے بیان میں تضاد بڑا دیکھا جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں کہ بہت خطرناک صورت میں ہے کبھی کہتے ہیں آج کا بیان ہے کہ اسلام آباد سیکیور ہے کل کا بیان تھا کہ بہت خطرناک ہے یہ کل کا تھا آج ان کا بیان آگیا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ سب لوگ ایک پیچ پر نہیں ہے جو ان کو فیڈنگ ملتی ہے اس میں ان کو الگ الگ فیڈنگ کون دے رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر کچھ کہہ رہا ہے نسار صاحب کچھ کہہ رہا ہے لگتا ہے ان کے آپس کی ملاقات نہیں ہوتی اندر کا بھی جو سب جو میرا خیال ہے نون کے سارے لیڈرشپ ہیں وہ بھی ایک پیچ پر نہیں ہے اس ساتھ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا نہیں چل رہا پلس کراچی میں بڑے خطرناک ہو گیا انہوں نے کہا جی کہ فورٹی پرسنٹ کراچی کی جو یونین کاؤنسلز ہیں اس میں طالبانیزیشن بہت زیادہ اس میں پہلے امکیم کہتی رہی ہے اور کل اور آج شرجیل مہمن نے بھی کہا تو وہ تو اپنے ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے سب سے مین چیز ہے بغیر پیسے کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پیسے کی سپلائی یہ نہیں رکی یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کے آت میں ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ پیسہ کیسے آ رہا یہ پیسے کو کیسے رکا جائے یہ تو میرا خیال ہے ہماری ایجنسی اس میں کام کر کے یہ جو آپ نے کراچی کا باقیہ بتایا کہ وہاں پر زیادہ انسرجنس ہو رہی ہے تو امکیم تو بڑا پارفول ہے کراچی میں تو اس نے کیسے بھی پیر کیسے جم نے دیا کیسے کیسے ممکن ہو گیا کہ امکیم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے پیر اگر مضبوط ہوتے گا؟ امکیم تو کلیم کر رہی ہے کہ ہم لوگ بری دیر سے چیخ رہے ہیں حالانکہ پہلے بیس سال تھے خود قومنٹ میں ابھی 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 آپ کی بارس پر پیلی دل پر کیوں پتہ نہیں کیسے آپ کیسے آپ کی تاکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بری دیر سے بتا رہے ہیں باتانا تو نہیں ایکشن چاہیے نا وہ جتنے جہاں پشتون ایریاں ہیں وہ بسکلی انڈریکلی این پی کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پشتون ایریاں میں وہاں زیادہ ہیں وہاں پہ ان کے لئے اپنے پاؤں جمانے بڑے ایسان ہے کیونکہ وہ خود بھی پشتو بولتے ہیں وہاں پشتو کے لوگ ہیں لیکن اگر یہ کیس ہے یہ بڑا خطرنا کیس ہے ویسے شرجیل میمن نے بھی کہہ دی کوئی چالیس یونین کاؤنسل کہتا ہے ہم نے ان کی ایڈنٹیفائی کر لیا جہاں پہ ہمیں تالبان نظر آ رہے ہیں تو تالبان اور دوسرا اب جب یہ اپریشن کرنے جا رہے ہیں اپریشن آخری حل ہونا چاہیے اس کی جو ری پرکشنز آنے ہیں کیونکہ وہ خطرناک ہیں وہ انہوں نے کیا کرنا انہوں نے شیئر میں اب دیکھیں کراچی ہے لاہور ہے اسلامباد اللہ معاف کرے کہ انہوں نے اگر وہ چاہیں گے بڑے بڑے شیئروں میں انہوں نے بلاسٹ کرنے اس کے بتلے میں وہ کہتے ہیں ہم خون کا بطلہ خون رہیں گے مجھے نہیں پتا کہ طالبان کس قسم کی اسلام کی اور شریعت کی بات کرے ہیں کس اسلام میں کس شریعت میں گلے کاتنہ لکھے ہیں وہ کہیں کہ ہم نے 23 اہل کار شہید کی ہیں ان کی گلے کاتے ہیں گلے کاتنا ان کے اندر ہوں یہ کون سا اسلام ہے ان کا مطلب اسلام سے دوری ہے اسلام میں اس کا نام یوز کیا جا رہا ہے اسلام کا اور کرنا کچھور چاہتے ہیں یہ جو ڈرون اٹیکس میں بہت بندے مارے گئے ہیں جو جب ان کی شناکت کی گئی ہے تو پتہ چل رہا ہے ان کے ٹیٹوز نکل رہے ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں زیادہ اوزبیک بہت آ رہے ہیں یہ لوگ جو افغانیستان سے انٹر ہوتے ہیں وہاں سے وہ لائن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے وہی بات ہے نا کہ وہاں پہ بھی پہاڑ ہیں اور اس طرح ہیں اور بلکہ ایک بہت اچھا سجیشن تھا کہ وہاں پر بار لگا دی جائے لوہے کی یا بہت انچی دیوار اور وہاں سے آنا جانا وہ بند ہو جائے تو ملک بڑا محفوظ ہو جائے گا یہ افغانیستان نہیں مان رہا افغانیستان مان بھی جائے تو خرچہ بہت ہے خرچہ بھی بہت ہے لیکن آپ کو دونوں ملکوں کو مل کے کرنا پڑتا ہے یہ چیز اس سے بھی دیکھیں یہ چیز بھی ہو گئی اگر ان کی سپلائی لائن نہیں کٹے گی سب سے مین فوکس کرنا پڑے گا ان کا اسلہ ان کا پیسہ کان سے آتا ہے اگر طالبان کو پیسہ نہیں مل رہا ہے یا ان کو اسلہ نہیں مل رہا ہے تو وہ فہاڑوں میں سے تو نہیں بنا سکتے نا اسلہ بلکل صحیح بلکل ان کے پورے کیمپس چل رہے ہیں جہاں پر وہ ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو سو سائٹ بومبر ہے اب وہ لارسٹ ایک بیان آیا تھا ہے پانچ لاکھ کا ایک سو سائٹ بومبر وہ بائے کرتے ہیں وہ بائے کرنے کے لئے ان کو پیسے چاہیے ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لئے ان کا مائن میک اپ کرنے کے لئے پوری ان کی ٹریننگ چلتی ہے تو یہ بڑا لمبا پروسس ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ جب امریکہ نکلے کا اس خطے سے اس سال کے ان پر انشاءاللہ وہ نکل جائے گا بڑا فرق پر جائے گا امریکہ اپنا انٹرسٹ یہاں سے ختم نہیں ہوگا لیکن لیمیٹڈ ہو جائے گا کیونکہ ان کی میجر چیزیں یہاں سے نکل جائے گا شیخ رشید جو بار بار کہہ رہے ہیں دوہزار چودہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لئے خاص طور پر مسلم لگ نون کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت شاید نہ رہے یہ ان کا ہے خیر ان کی بات تو جب بھی کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں رہے گی کوئی بھی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت تک نہیں رہے گی امریکہ کو وہ بیچ میں ڈالنا چاہتے ہیں ایک تو ٹریک ریکارڈ ہے نون کا وہ دو سال سے زیادہ وہ میرا خیال ہے ابزورب نہیں کر پاتے اور وہ پھر امیر مومنین والا جو نواز شریف کا جو چلتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے بعد دو بری پرائم ایک جو تارک تھے نادرہ کے چیئرمن جب انہوں نے کہا کہ میں تھم ویریفکیشن کرنے کو تیار ہوں رات کو بارہ بجے ان کو ڈسمس کر دیا اس کے بعد دوبارہ ریسٹور ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی فیملی کو ان کی بیوی اور بیٹی کو جب کولز آئی ہیں خاترناک تھریٹس بچوں بے بندہ کمپرومیز نہیں کرتا اپنے آپ کو انہوں نے ڈسمس کو لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہاں جا کے انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ریسٹور کروایا ہے لیکن پھر خود ریزائن کیا کیونکہ اپنے پچوں کی ویسے یہ کس نے کیا یہ یہ گورنمنٹ کرنا اور کن کر سکتا ہے یہ فیڈل گورنمنٹ ان کے اندر آتا ہے چودی نسان کے اندر اس کے بعد ابھی یہ ریسنٹل ہمارا ہوا ہے المشہور پینتیس پنچر والے جن سے کمیٹمنٹ کی گئی تھی یہ پینتیس پنچر ہوئے ہیں بڑا ایک ایتھینٹک سورس ہے کہ ٹیپس ریکارڈ پکڑی گئی ہے اس کی ٹرانسلیشن کے اندر یہ چیز بایر آئی ہے انگریزوں نے پوچھا ہے یہ پنچر کی چیز ہے پنچر کی چیز ہے کیونکہ پنجابی میں لفظ نہیں ہے پنچر میں بھی نہیں ہے یہ پنچر کو پنچر کیا گیا ہے کہ پینتی پنچر لا دیتے نے تو وہ چیز ان سے پکڑی نہیں جا رہی تھی جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں پھر انہوں نے دوبراہ چیز کہ پینتیس پنچر کا مطلب ہے کہ پینتیس ایسی کنسیچنسیس تھی جو یہ ہارے تھے جن کو چینج کیا گیا ریپیر وک کیا گیا ایک جنہ پر آپ دس بیس ہزار سے ہار رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو آپ نے یہ ٹیپ منظر عام پر کیوں نہیں آرہی پیچھے پیچھے ہیں سب بات کر رہے ہیں کب ہم کب سن سکیں گے میرا تو خیال ہے کہ یہ بری سنسیٹیف چیزیں ہیں یہ ایجنسیس جو انٹرنیشنل بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے معاملہ کورٹ میں جائے گا اس کا ایویڈنس کرنا پڑے گا لیکن بڑے 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 پاکستان میں جب تک پیٹی اے کیا کہہ رہی ہے پی ٹی اے کیا کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے میں خود ایلیکشن لڑا ہوں میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف چار ہلکیں پورے پاکستان کے اندر ہماری چار سو پیٹیشن ہیں میری بھی پیٹیشن پینڈنگ ہے چار سو پیٹیشن ہم نے جمع کر رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں چار ایک ہلکیں ہم نے ان کو بتا دی ہیں ان ہلکوں کو آپ پیٹیشن کے ساتھ دوبارہ ریکاونٹنگ کر دیں ہم لوگ غلط ہوں وہاں تو کچھ حساب کتاب ہی نہیں رہا تو کہاں سے پیٹیشن ہوں گی وہاں تو کچھ نہیں ہے صفحہ چٹھ ہے الیکشن کمیشن کے پاس سارا کچھ پڑا کاؤنٹر فائل پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ والے فائل ہیں جو آلریڈی کال آپ لوگوں کے بلکل ریکھیں اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو تھم لگتا ہے وہ آپ بغیر تھم کے جیسے ابھی کراچی میں ویریفکیشن کا انہوں نے گیا تھا ایٹی ایٹ تھاؤزن کے اندر سے صرف ساتھ یا آٹھ ہزار ویریفائے ہوئے ہیں باقی کا اسی طرح ہوگا نا کہ اگر آپ نے تھم جو وہ کہتے ہیں نادرہ نہیں کروا سکتی تارک ملک نے کہا جی میں یہ کروا سکتا ہوں میں بتا دوں گا یہ ریل ووٹر نے اب ایک بند ہے اس نے ایک بند نے بار بار تھم لگایا ہے تو وہ تو پتہ لگ جائے گا ایک جہدہ کراچی میں ایک انگوٹھے سے 35 ووٹر لے ہوئے تھے تو وہ کلیر ہو جائے گا 35 تو آپ نے بڑے کم کہے 150 تک سنے گئے ہیں 150 سے 140 تک ووٹ دیئے گئے ہیں یہ ہم تھم امپریشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا ریل ہے اور کتنا آپ کا بوگس ووٹنگ ہے یہ چار ہلکیں وہ کروانے کو تیار نہیں کیونکہ پتہ چل جائے گا ان چار ہلکوں کے اندر اس میں ایک عمران خان دو لاہور کے ہلکیں ہیں دو لاہور سے باہر کی ہیں تو پنجاب کے چار ہلکوں کے ہم بات کریں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کی میں کروانے کو تیار ہیں آپ بتاؤ آپ ہلکا بتاؤ کس ہلکے میں آپ کروانا چاہتے ہو اور اگر لاہور کا جو ہم جیتا ہوا ہلکا وہ بھی کروانے ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں فرض کریں پتہ چل جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے فرض کریں اگر پتہ لگ گیا مجیورٹی جگہ پہ فیک ووڈ ڈالے گئے ہیں اس کا مطلب ہے الیکشن نل ان وائد ہونے چاہیے اچھا چلیں نل ان وائد ہو گئے نل ان وائد ہو گئے آپ سمجھتے ہیں کہ اہندہ الیکشن جو ہوں گے ہزائرہ ایک اور الیکشن ہوں گے اہندہ الیکشن بھی آپ سمجھتے ہیں کیا رام سے ہو جائیں گے اس کیلئے ہم لوگ کا کیا پروزل ہے یا ہم پریکٹیکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر ہم لوگ اگلے مہینے اپل یا مہین میں کوششش کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا جو ڈی کارڈ ہے وہ ڈی کمپیٹرائزد ہے پینتیس ہزار پر کی ایک مشین بنائی ہے پینتیس ہزار پر کی اتنی بڑی کاؤسٹ نہیں ہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے پورے پاکستان میں کٹھے الیکشن نہ کروائیں ایک صبح میں پہلے کروائیں اگر آپ کے بعد مشینیں کام ہیں اس میں کیا ہوگا آپ نے کارڈ سوائپ کرنے کارڈ سوائپ کرنے کے بعد ایک آپ کی وہ ویڈیفکیشن ہوگی سیکنڈ آپ نے اپنا تھام اپنی پریشن دینا آپ اپنے آپ کو ویڈیفائی کروگے اسی وقت ووٹ دالوں گے نہ آپ کو کاؤنٹنگ کا مسئلہ ہے نہ آپ کو ایجنٹ بڑھانے کا مسئلہ ہے ساف شفاف الیکشن ہوں وہ کمپیٹر کو بھی اگر کچھ کر دیں تو پیر آپ کیا کروگے اس میں اس میں آپ کو ویڈ ویڈ کرنا پڑے گا اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ابھی عام آدمی پارٹی انڈیا میں چھ بجے ووٹنگ ختم ہوئی ہے سات بجے ریزلٹ آگیا آپ کو اس کو منپلیٹ کرنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے آپ کا الیکشن ختم ہونا ہے نہ آپ نے مینویلی بیٹھ کر گنتی کرنی ہے جیدے پاس چلتا ہے پاکستان میں تو دھاندلی بھی کم چانسز ہیں اگر ہوگی بھی بڑی لیمیٹی ہوگی لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو اپنی جو تھوری سے ان کی وہ بھی ختم ہو جائے گا ابھی ایک میٹنگ ہوئی کے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی اگر یہ فلوپ ہو گیا تو ہماری بڑی بیستی ہوگی انہوں نے کہا ابھی جو آپ نے کروایا ہے ابھی کی بیستی نہیں ہوگی ہر جگہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا الیکشن کہ ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں پی ٹی اے کہہ رہی ہے کے پی کے میں فضل الرحمن این پی کہہ رہے ہیں سندھ میں نونلی کہہ رہی ہے بلوچستان کا تو خیر مطلب ہے ہر پارٹی کہہ رہی ہے یہ اتنا عجیب سا الیکشن ہے کہ ہر پارٹی کہہ رہی کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک تھا قسم کے جو پینچر ہیں وہ بالکل لگیا اچھا تو ان پینچروں کو خیر چلیں چھوڑیں ایک طرف رکھیں ہم تو تالبان کی بات کر رہے تھے اصل مسئلہ جو اس وقت پاکستان کا ہے وہ تالبان کے لئے ہے پاکستان کا دو سب سے بڑا مشہل بھی سب سے پہلا پاکستان کا مسئلہ ہے تیروریزم وہ ایکچول تو فیڈرل کا مسئلہ ہے فیڈرل گورممنٹ کا کیونکہ جو پروینچل ہوتا ہے ان کے پاس لیمیٹی ہوتا ہے اس کے لئے ہم لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ اپنے صوبے کے حوالے سے ہم ایک اپنی ایجنسی بنا رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسی جو کپک کے حوالے سے کام کرے گی پولیس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ٹوٹلی ڈی پولیٹسائز کرنے کے لئے لیکن جو تالبان کے ساتھ جو پولیسی بنانی ہے وہ فیڈرل گورمنٹ کے ہاتھ میں ہے اچھا یہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کے پولیٹسائز تو یہ سب باتیں آپ لوگ کی اس وقت سے ہم سننا ہے جب سے آپ کا حکومت ملی ہے آخر کب کریں گے یہ ہو چکی ہے دیکھیں پہلے ہم نے تین بندے ان سے مانگے کے پی کے میں جو آئی جی لگانا ہے پولیس کا وہ ہم نے پنجاب سے لگانا ہے تاکہ لوکل بندہ ہوتا ہے اس کے انفلنس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑی مشکل تھے ہمیں ایک بندہ انہوں نے دیا ہے اسد درانی اس کا نام ہے میرے خیلے اسد درانی ہے پنجاب سے اٹھا کے ہم نے ان کو وہاں لگایا ان کو پورا اختیار دیا ہے کوئی ایم اے کوئی ایم پی اے کوئی مینسٹر ان کو اپنے مطلب کا احصے کچھوں لگوانے کے لئے سفارش نہیں کرے گا اور وہ تین پنجاب سے اٹھا کے آپ نے کپک میں لگایا یہ سچا بندہ ہے بلکل یہ بندہ اچھا نوچی تو ہمیں اچھا بندہ نظر آیا اگر کپک میں اس سے اچھا بندہ نظر آتا ہم وہ لگا لیتے لیکن ہمیں وہاں سے اٹھا کے لگایا کوئی پلٹیکل اس کے پر پریشر نہیں ہے جیسے نوملی کیا ہوتا ہے اگر ایک ایم اے بنے پاکستان میں ایم اے ایم پی گاڑی پکڑی گئی ہے ان کا صرف یہ کام کرا دے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایم اے ایم پی کا کام ہے جو ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے بلدیاتی الیکشن کرو بلدیاتی الیکشن کرو پنجاب میں دیکھیں آپ لوگ کی ایم اے پولیسی بنا رہے ہیں یا بیٹھے صرف کبھی کبھی آتے ہیں کبھی لندن آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ ایک دفعہ بچارے لندن آئے ہیں وہ بھی دیکھیں وہ کیوں آئے تھے یہاں پہ ایک ایڈوکیشن فورم ہوئے اس پہ وہ اوفیشل وزٹ پہ آئے ہیں پہلی دبا ہوئا ہے کہ ہمارے منسٹر اپنے خرچے پہ انہوں نے اے ڈی اے ڈی اے بھی نہیں لیا یہ تو سب یہی کہتے ہیں ابھی پریزیڈن گئے ہیں انہوں کہتے ہیں اپنے خرچے پہ نواز شریف صاحب گئے ہیں اپنے خرچے پہ یہ سارے اپنے خرچے کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں کھوکلا ہو رہا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا یہ سب لوگ اپنے دوستوں کے اپنے اشتداروں کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے کوئی ہوتل شوٹر میں ٹھہرے ہوئے تھے ٹی اے ڈی اے وغیرہ کچھ نہیں ملا انہوں نے نہیں کلیم کیا یہ اوفیشلی کیونکہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں سارے سیاستدان افورڈ کر سکتے ہیں لیکن مزہ وہ ہی ہے کہ جب آپ باہر جا کے اپنے ٹی اے ڈی اے بھی لیں اور رہائش کا بھی لیں اور سب کچھ لیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنی پاکٹ وہ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کس حالا کہ ہمارے جو ایم اے ایم پی اے کیونکہ یہ بھی ٹیڈیشنل پولٹکس پاکستان میں چل رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ایسے چویاں اپنے تھانے کے بندوں کے کام نہیں کروا پا رہے ہیں کہ ہمارے ایم اے ہوں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا آپ سپارش نہیں کر سکتے ہمارے ہاں سپارش نہیں ہو رہی تو پولٹکلی وہ کہہ رہے ہمیں نقصان ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم ایک چیز کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نون گورمنٹ اگر کچھ کرتی ہوئی نظر آئے ہیں ہمیں ان کا نظر آئے ہیں لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا وہی لاہور میں پنجاب میں تو وہی کلچر ہے وہی تھانہ کلچر ہے ہم نے پٹواری سسٹم ختم کر رہے ہیں وہاں پہ موبائل عدالتی آئی ہیں جو گاؤں میں جا کے وہ کر رہے ہیں ہمارا کام سٹارٹ ہو گیا نظر آنا شروع ہو گیا اگلے چھے مہنے میں بلکل کر رہا ہو جائے گا بلکل صاف دکھے گا صرف ٹیوریزم کا ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کنٹرول میں ہو سکتا ہے بارود کی کس طرح گھوم رہی ہیں شہر میں اگر آپ کا آئی جی اتنا افیشنٹ ہے اور اتنا بہادر ہے تو کیوں نہیں وہ ناکوں پہ گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں کیوں نہیں پتا چل رہا کہ کون سی گاڑی بارود سے بھری ہوئی آ رہی ہے اس میں میں آپ کو ایک بات یہ کیونکہ جو پچھلی لیگیسی ہے اب یہ بات میں نے بھی کی تھی بلکل یہ بات کی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں بولٹ پروف جیکٹس ملی ہیں جتنا اس میں اور وہ جو کی گورنمنٹ نے کیا کہتے ہیں آپ ایک پتھر بھی مار گے وہ اس بولٹ پروف جیکٹس ملی ہیں جو وہاں سے ملے ہیں کیونکہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے کافی کیا ہم سکینرز مگوا رہے ہیں ہم بولٹ پروف جیکٹس مگوا رہے ہیں کہ اتنا ہی ہلکی وہ پتہ نہیں انہیں کئی کہاں سے بناوایا کہ اس میں کوئی سٹیل کچھ نہیں لگا وہ کہتے ہیں کہ کتے جو رکھے ہیں وہ بھی یہ سونگتے ہیں کہ گوشت کہیں ہوں تو ہم جلدی سے کھا لیں کہتے ہیں ان کو تو بارود کا پتہ ہی نہیں چلتا اس میں یہ سارے جو سکینرز ہیں انہوں نے کہا ہمیں صرف دکھانے کے لئے چلتا ہو یا چلتا ہو ہمیں سکینرز دکھا دو اتنی زیادہ پچھلی یہ سارا چل رہا ہمیں نئے شریف سب کچھ کرنا پا رہا ہے اگر جتے کتے بھی دوبارہ مگوانے پڑیں گے بلٹ پروف نہیں مگوانے پڑیں گے کتے کتے گلیوں سے اٹھا لیں گلیوں سے اٹھا کے کتے دم ہلاتے ہوئے وہ کار کے چکر لگاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ان کو کہ یہ کار بھری ہوئی ہے بارود سے کس قسم کے کتے ہیں اس کیلئے ہم کوشش کریں یہ ایک ٹاسک فورس بن رہی ہے ہم اپنی ایجنسی بنا رہے ہیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیگیسی ملی ہے پچھلی حکومت کی پچھلی حکومت کی لیگیسی کی بات ہم کرتے ہیں فلحال ہم جاتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور پھر واپس آ کر بات کرتے ہیں اب ناظرین ہم بھی فلحال جلدی سے کالر سے پہلے بات کرتے ہیں پھر عاطف چودری صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بات کریں گے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہیلو ہیلو اسلام علیکم دکھ سب آپ کو بہت بہت سلام اور اس مہمان کو بھی بہت سلام بہت پیارے مہمان ہے اچھی باتیں کر رہا ہے میرے بیٹا جی جی اسلام علیکم جی ہیلو ہیلو میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مہمان گیس آئے ہوئے ہیں باتیں تو بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ یوکے میں رہتے ہیں اور مل جل کے کچھ ہمارے انڈیاں انڈیاں لڑی جی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں کہ اتنا ہمیں دکھ سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ آدھا آدھا گھنٹہ آئے کہ گھنٹہ فون پر بات کرتے رہتے ہیں اور ہم دس منٹ بھی بات آپ پلیز جلدی سے بات کرلیں کوئی سوال پوچھنے میں پسٹ آئیں بہت تھوڑا ہے کیا کی نسبت جی نیکس کالر سے بات کرتے ہیں جی ہلو جی ہلو اسلام علیکم میں سلیم لندہ سے بات کر رہا ہوں جی جی سلیم صاحب فرمائیے میری گزارتیا کہ طالبان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ شرائی ہونا چاہیے ہمارا آئین شرائی ہے یہ علماء اور مدبی رہنمانہ ملک کا بنایا تھا بات شرائی آئین کے نفات کی نہیں ہے بات عمل کی ہے جہاں تک عمل کا تعلق ہے اسی شرائی آئین کے زیرے سایہ آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف غیر آئینی ہے بڑکہ غیر اخلاقی ہے غیر انسانی ہے اور جہاں تک جالی ڈگریوں کا تعلق ہے جالی دعائیوں کا تعلق ہے جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے جہاں تک کدیم مجرم کو سزا دینے کا تعلق ہے اس شرائی آئین کے زیرے سایہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تینکیو ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہلو جی ہلو السلام علیکم والیکم اسلام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کے وجود کے لئے ناگذیر ہے اور جو پاکستان کے لئے قیمتی ہے اس کو اس دور میں خطر ہے اب دیکھیں کہ وزیر الداخلہ ان کے لئے بہت آکے انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام آباد میں بہت خطر ہے تو جو اسلام آباد پاکستان ہے اس کو انہوں نے کرپشن بنا دیا ہے تینکیو بہت شکریہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم جی صدیق فرم گلاسگو میڈم جی صدیق صاحب فرمائیے دیکھیں جی شرمل شیخ مصر میں گلانی صاحب نے منموہن سنگھ کو جو کچھ انڈیا ہمارے پاکستان میں قرار آ رہا ہے اس کے سارے ثموت دے دیئے تھے اور ابھی تقریباً ڈیڑھ افتہ پہلے شباز شریف نے برطانوی اخبار کو انٹرویو میں کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ ہمارے پاکستان میں کر کے اس کے بھی ثموت دے دیئے ہیں اور پھر ایک کانگریس کے ممبر نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا جو پاکستان میں جو کچھ قرار آ رہا ہے اس کا بھی کنفرم کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سری لنکا کے چیف آف آرمی صراف کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستانی فوج پاکستانی آئی ایسائی اور پاکستان کے اصلے سے سری لنکا کی فوج نے ٹائمر ٹائگر کی کمر توڑ کر رکھ دی جی تینکیو جی بہت شکریہ جی دو چیزیں ایک تو آئین کی بڑی چھنو نے بات کی اپنا خود جواب دے دیا یہ جو طالبان کی ڈیمانڈ ہے آئین بلکل شریح ہے انہوں نے بات کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی وہ بلکل چاہیے جو میں اگری کرتا ہوں اور دوسرے انہوں نے بات کیا ہے ابھی لاسکالر نے انڈیا میری سمجھ میں آتا کہ وہ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ you can not change your neighbors you need to live with your neighbors آپ کے neighbors میں اگر political stability نہیں ہوگی انڈیا میں بھی stability نہیں ہو سکتی یہ انڈیا کو دیکھنا چاہیے پوری دنیا میں سب لوگ انگلینڈ کو دیکھ لیں جرمنی کو دیکھ لیں فرانس کو دیکھ لیں یہ ورڈ وورز لڈکے اس وقت اگر ہم نے یہاں سے اگر یوکے سے کبھی فرانس جانا ہو یا جرمنی جانا ہو میں بائی روڈ کئی دفاہ گیا ہوں آپ کو پتہ برین جالتا کہ فرانس کب ختم ہوا یہ وہ ملک تھے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے انڈیا کو یہ چیز سمجھ نہیں پڑے گی وہ پاکستان کے حالات اگر خراب کروانا چاہتا ہے اس سے جو یہ گین کرتا ہے اس سے زیادہ لوس کرے گا تو یہ تو پولیٹیکل لیڈرز کی بات ہے نا کہ پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ملیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کریں بجائے اس کے کہ عوام بات کریں عوام تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی دوست ہے چاہے اس ملک میں ہوں چاہے اس ملک میں ہوں لیکن بھارت کا اور پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈائلوگ ہے وہ ہی نہیں سرے چڑھتا تو آگے کیا بات ہوگی اس میں ایک ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے جو ہمارے ملٹری کوز ہوتے رہے ہیں ملٹری جیسے نواز شریف نے جیسے وہ کہتا ہے جی ہمارا بر اچھی ملٹری کوز ہوتے رہے ہیں جیسے ملٹری کوز ہوتے ہیں جیسے ملٹری کوز ہوتے ہیں جیسے امریکا نے بھی شروع میں کہتا ہے کلنٹر نے مشرف سے ہاتھ ملانا گوارا کیا تھا یہ وہ چیزیں بعد میں اسی کو انہوں نے سای پر بٹھا لیا بھارت نے یہ بھی تو کیا تھا جو ممبئی کے بلاسٹ ہوا تھا وہ انہی کا بندہ تھا انہی کا بندہ ہے اور وہ پاکستان پر تھوپے انہوں نے سارے پاکستان سے رشتے ناتے توڑ دیئے تھے بلکل توڑ دیئے تھے اور بہت شور مچایا تھا حیرانی کی بات ہے کہ انہی کا بندہ انہی کی چیزیں بعد میں ان سب چیزوں کا انکشاف ہوا کہ وہ ہی تھے لوگ تو وہاں پہ بھی تو کوئی ایلیمنٹس ہیں جو نہیں ہونے دیتے وہاں پہ زیادہ ہیں انڈیا میں میرا خیال ہے زیادہ ہیں پاکستان میں تو ہمارے انٹرنل تھوڑے سے حالات اس طرح کی ہے اس لئے جو گورنمنٹس ہیں ریل ڈیموکریسی نے چاہیے وہ ملک مفاد کو سامنے راکھیں ہماری بدقسمت ہی ہے ہمارے جو پاکستان میں لیڈرشپ کی اتنی کمی رہی ہے جو لیڈر سامنے اپ فرنٹ آتے ہیں بزنسمن پوری دونیا میں کون سا بزنسمن ہے جو ملک کو لیڈ کر ہے نواز شریف جو ہمارا وزیر اعظم ہے پورے دنیا میں کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کا ریچس پرائیم منسٹر ہے کیونکہ باقی جہاں میں کنگ ڈیم شپ ہے ہم کنگ ڈیم شپ کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی بھی ڈیموکریٹک کھو اور سب پچیس ہزار اکر کے گھر میں وہ رہتے ہیں وہ تو اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے وہاں پر اس کا آپ بھی بڑے سے گھر میں رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آرگیو کہ بزنس ہی کرتے ہیں آپ کے جب بزنس ہوتے ہیں آپ کا کونفلیکٹ آف انٹرس ہوتے ہیں میں لاہور بیسٹ ہوں مجھے بتا ہے جتنا پولٹری کا جتنا نظام ہے وہ سارا حمدہ شباز کے پاس ہے جب چاہیے پولٹری کی قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں جب چاہیے نیچے کر دیتے ہیں اپنا آجاتے ہیں جب ان کی جنگلہ بس سرفیس بنی ہے اس میں جتنا سٹیل آیا ہے اس میں ان کے بڑے زیادہ ان کے پرسنل مفاد آجاتے ہیں یہ بھی امران خان کی ڈیمانڈ ہے تو آپ بھی ایک پولٹری فارم کھولیں نہ چاہ کے بڑا پیسہ ہے اس میں میں کالر سے بھی بات کر لیتی ہوں جی ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب یہ ایک پینتیس پینچر تو ایک طرف یہ اصر خان کیس میں نون لیگ نے ایک بہت بڑا پینچر لگایا ہے جو کہ میڈیا کو شاید نظر نہیں آیا کہ وہ جو تھا یونس حبیب جی ایف آئی اے کے آف سر نے جس کا نام غالب ہے اس کی قیدت میں یونس حبیب کو اپنے بیان سے منحرف کرا دیا ہے اور انہوں نے اتنا بڑا پلان منایا ہے کہ ایک جیلم کا آدمی ہے شریف نامی کسی ہوتل کا مالک اس کو تیار کرایا ہے کہ یہ بول دے یہ پیسے تو میں نے اس شریف کو دیئے تھے یہ نواز شریف صاحب نہیں تھے تو اس پینچر پر میڈیا کیوں خاموش ہے میڈیا بہت سارے پینچروں پر خاموش ہے امید ہے کہ اس کو بھی ضرور لے کر آئے گا میڈیا تھوڑا سا انتظار کریں یہ طالبان کا جو سلسلہ میڈیا نے پکڑا ہوا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ سب باتیں کھلیں گی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہلو ہاں جی رکھ سبا میں نے کہا کہ میرے بیٹا اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تو بیان دے دیا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں پہلے کیوں نہیں اس بات کو حملہ کر رہے ہیں پھر ان سے مذراکات کرنے کا یا بات چیز کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اتنے لوگ اپنے مرواد یہ اس سے سوچیں سمجھیں لگتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کے طالبان کو ہم لوگوں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی مفاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں خدا رہا یہ چیز بات کرتے ہیں میں تو نہیں انشاءاللہ ہوگی آپ پہ کرنی کریں بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہلو جی ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں غلامت سے عرض کر رہا ہوں اسکوڈلین سے یہ آپ کے مہمان ہیں انہوں نے کچھ 35 پنکچرز کا عرض کیا تھا اس پر میں کمنٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ پنکچر پنجاب میں کہاں لگے ہوں گے کیونکہ 50 پرسنٹ سیٹ پنجاب کی وہ ہیں جہاں یا پی ٹی آئی کا کینی جیٹ تھا ہی نہیں یا ان کی زمانت ضبط ہوئی ہے زمانت ضبط جو کہ ہمیلیٹی ڈیفیٹ ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایک بندہ بھی ریس میں ہوتا تو شاید وہ نہ جیت سکتا تو ان سیٹوں کو تو آپ ایسی نکال دیں کہ وہاں پہ ڈھانلی ہو یا نہ ہو یہ تو جیتی نہیں سکتے تو ان کا سٹارٹنگ جو پوائنٹ یا وہ بھی سفٹی پرسنٹ نکال دیں تو باقی سیٹوں میں بھی زیادہ سے زیادہ ڈس سیٹیں ایسی ہیں جہاں یہ ان کا مارجن مون لکھ کے ساتھ تیس ہزار کے نیچے ہے تیس ہزار خود ایک بہت بڑا مارجن ہوتا ہے ڈھانلی ہو دو چار پانچ ہزار یا کراچی تو نہیں ہے یا ادود دراز کا کوئی ایریا تو نہیں ہے جہاں کوئی پولنگ سٹیشن پر قرضے کر لے یا اس طرح کی انہیں خود بھی الیکشن لڑا ہے ان کو بھی پتا ہوا کہ ان کے اپنے حلقے میں چھاسی ہزار کی لیڈ ہے تو وہاں اور لاہور یا اس طرح کی پنجاب کے ایریاز میں آپ کو پتہ سخت مقابلہ ہوتا ہے ہر ایک پولنگ ایجائنٹ ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں 35 دھانلیوں کی انجائش نہیں ایک اور کولر کو جلدی سے لے لیتے ہیں پھر جواب لیتے ہیں ہم آتیب سے ہلو اسلام والیکم اسلام جی آج آپ کا ٹاپک ہے طالبان کے اوپر جی تو مجھے یہ کہنا ہے ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو اسلام کرنا چیئے جنہوں نے طالبان کو اس ملک میں آنے دیا وہ آٹے کے آٹم میں نمک کے برابر ہیں ان کو تو چکٹ آؤٹ کر دیں کہ وہ جہاں سے آئے وہیں جائیں ہمارے ملک میں اتنا سکون تھا ان لوگوں کی یہ تو جن کو نا تلیم کی کمی اج دن نا تلیم آتی ہے نا ان کو یہ پتا ہے کہ اسکولوں میں بھی بھم مار کے ان کو وہ تلیم نہیں آنے دیتے ہیں ان کو وہ کیسے ایک لاسکتے ہیں اسلامی اپنا نظام جن کو تلیم کا پتہ ہی نہیں ہے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کو مارنے کا حق صرف خدا کے ہاتھ میں ہے جتنے جتنے لوگوں کو وہ مار دیتے ہیں جی جی بہت شکریہ ایک اور کالر سے بات کر لیں جی ہیلو ہیلو جی اسلام جی والیکم اسلام میں اسلام ورنو لنڈن سے جی فرمائے جو میری بات پوری سن لیجے گا ابھی آپ کے جو مہمان ہیں ایک فیشن بن گیا ان سے میرا یہ سوال ہے کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس طرح ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں چاہے جنرل زیاں ہوں یا پرویز مشرف ہوں کنٹری کے لیے اس کی اکانومی اور اس کا لاؤ ان آرڈر یہ دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں اور آپ نے ملکہ جو بیڑا غرق ان سیاست ڈانوں نے کیا اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے جنرل زیاں نائنٹین ایٹی سیون آٹھ سال کے بعد آپ کی کرپت حکومت جنرل زیادہ جنرل زیادہ جنرل زیادہ جنرل زیادہ جنرل زیادہ شکریہ شکریہ ہم سمجھ گئے آپ کا موقع کیا ہے دو تین چیزوں کے جواب دیجیں ایک میری بزرگ نے پہلے کہ عمران خان نے اپنا عمران خان شروع سے یہ بات کہہ کہ پہلے ان سے بات کر لی جائے دیکھیں اسلام میں بھی دو گروپ جب آپس میں لڑڈ پر ان کو سلک رہے جائے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں بلکل غلط کر رہے ہیں ہم لوگ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں ایوینچلی آپ کو ڈیالوگ کر کے ان کو تھوڑا سا سمجھا کے آپ کے لوگ ہی خراب ہوئے ہیں پھر ایک اور بہن نے بات کیا ہے کہ یہ جہاں سے ہیں وہاں بھیج دیں یہ وہی طالبان ہے جن کو پہلے یہ زیادہ دور میں ہم نے رشیہ کے خلاف یوز کیا تھا تب وہ جہاد کرے تب وہ جہادی تھے کیونکہ امریکہ کے حق میں کرے تھے ان کو آپ نے بعد میں یہ آئے کہاں سے ہیں جب رشیہ کروں نے تباہ کر دیا ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا ان کو آپ نے دیئے ہوئے تھے ویپنز وغیرہ ان کو آپ نے صحیح تنا ہینڈل نہیں کیا جس کا نتیجہ ہم یہ بھوگت رہے ہیں آپ کسی کو پاور دیں اور بعد میں نہ ان کو ادھر کا رکھیں نہ ادھر کا رکھیں تو ظاہر ہے پھر وہ خود ہی اپنے اون سے کریں گے یہ وہی چیزیں ہم ابھی تک بھوگت رہے ہیں ہماری پولیسی غلط تھی یہ بھی ہمیں آگے بھی دیکھنی پڑے گی اور جو میرے بھائی نے فون کیا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دو پارٹیز کا مقابلہ ہوئے ہیں اگر پی ٹی آئی نہیں ہوتی پیپلز پارٹی تو ویسی ایلیمنیٹ ہوگی پیپلز پارٹی کو زرداری کھا گئی ہے میں ان کو ایک بات کا جواب دے دوں جو میرے ہلکے انہوں نے بات کیا میرے ہلکے میں دو لاکھ ووٹ ڈالا ہے جو فیزیکلی امپوسیبل ہے ایک منٹ میں پانچ ووٹ میں ایزا ایم اے مجھے پانچ منٹ لگے ہیں جا کے ووٹ ڈالنے کے لئے جتنے بھی پاسٹ میں ووٹ ڈالتے رہے ہیں وہ چالی سے پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار جیتنے والے کو ووٹ ملتے تھے دہ ہزار کے مارجن تھے یہاں سوا لاکھ ووٹ آپ نے ڈال دی اس میں پچاس ہزار کا پینچر لگا ہے یہ پیٹیشن گئی ہوئی ہے ہماری سپریم کورٹ کے پاس چار ہلکی ہم نے مانگے ہوئے ہیں اگر وہ اتنی سچے ہیں ہم خود جا کے ان کو مبارک بات دیں گے سب کچھ کریں گے کہ وہ چار ہلکوں کی ساتھ کروا دیں کراچی کے علاوہ پنجاب میں بھی یہ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اچھی طرح آپ کو سمجھایا کہ 35 کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا 50% تو وہاں پہ تھے نہیں ہے اسے نہیں ہے الیکشن ہی اب کی بار پیبلز پارٹی تو تھی نہیں کچھ ہلکوں میں جہاں بھی تو اتنے 50% لوگ کھڑے تھے ہمارے تقریبا ہر جنگہ پہ تقریبا ہر جنگہ پہ تھی زمانت نے ضبط ہوئی ہے اگر سپیشلی لاہور کی بات کریں لاہور کے کسی ہلکے جو پیبلز پارٹی ہے اس کی ایک کے علاوہ سب کی زمانت ضبط ہوئی ہے ہمارے لاہور میں کسی کی زمانت ضبط نہیں ہوئی ہے لیکن لاہور میں پچاس پچاس ساٹھ 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 زار کا ستر ستہ زار کا انہیں گیپ ڈال دیا ہے جو فیزیکلی آٹھ یا نو گھنٹے کی پولی کے اندر پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ فیزیکل ووٹر آپ نے جا کے ڈالنا ہے آپ جب جاتے ہو آپ کو وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہ تو سیکنٹوں میں تو نہیں ڈال سکتا سیکنٹ میں ووٹ ڈالیں تو یہ فیزیکلی امپوسیبل ہے جیسے ہم لوگ کیمپین کرے تھے لوگوں کے ساتھ جو ساری بات کرتے ہیں وہ فرشتے ووٹ ڈال کے گئے ہیں یہ جو پینچر کی بات کریں پچاس پچاس ہزار ساٹھ سا ہزار کی لیڈ وہ لیڈ ہے جو فرشتوں نے ووٹ ڈالیا انسان ڈال نہیں سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ چار سال بعد جب دوبارہ الیکشن آئیں گے تو کوئی چانس ہے آپ لوگوں کے جیتنے کا دیکھیں اگر تو اسی طرح دوبارہ انہوں نے مینیول رکھا یہ اس ایلیکشن کا نام رکھا ہے RO الیکشن ریٹرنگ آفیسر الیکشن جو انہوں نے ریٹرنگ آفیسر الیکشن جو آپ کے جو پولنگ بوت پہ لوگ بیٹھے بھی ہوتے انہوں نے ہمارے پاس فارم 13 جس پہ آپ دیتے ہیں ریزل دیتے ہیں انہوں نے سادے پیج پہ ریزل دی ہیں سپیشلی زیادہ کام ہے ایک لڑکی آپ کی پولنگ ایجن بیٹھے چھ بجے پولنگ ختم ہوئی ہے آٹھ بج گئے نو بج گئے دس بیٹھ گئے ایک عام گھر کی لڑکی اگر بیٹھا ہے وہ کتنی زیادہ بیٹھے گی جو بھی ریزل مل رہا ہے آپ مجھے وہ ریزل دے دیں پولیس بیچ میں انوال ہوئی ہے پولیس نے کہا جی آپ کو جو مل رہا ہے حراس کیے گئے ہمارے اس کی فوٹیج موجود ہے جو آپ کو جو ریزل مل رہا ہے آپ کے پانچ سو ووٹ ہیں جیتنے والے پندرہ سو ووٹ ہیں یہ لے کے جاؤ تو وہ پولیس نے بیٹھ میں انوال کر کے اس طرح یا اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے تو اگر فرض کریں کہ اگلی دفعہ جب ووٹنگ ہوتی ہے اگلی دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور آپ لوگ جیت جاتے ہیں اسی سسٹم کے تحت پھر آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بھئی بڑے صحیح الیکشن ہوئے ہیں ایسا ہوگا اگر فرض کریں ہم ابھی بھی اناؤنس کر رہے ہیں کے پی کے میں جیتے ہیں کے پی کے میں آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے ہم وہاں پہ ویریفکیشن کرانے کو تیار ہیں وہاں پہ اگر اب یہ دیکھیں یہ انصاف ہے نا ہم جاتے ہیں فری این فیرو ہم جہاں پہ جیتے ہیں آپ وہاں پہ آئیں آپ وہاں پہ ثبوت دیتے ہیں ہم نے وائٹ پیپر جاری کی ہے کہ جس میں پورے دھاندلی کے ثبوت دیئے گئے ہیں ایویڈنس پیش کیئے گئے ہیں ایویڈنس ملتے ہیں ثبوت ملتے ہیں ہم بالکل اس کے ویریفکیشن کروانے کو تیار ہوں گے ہم تو خود کہہ رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ کروائے جائے تاکہ یہ سب چیزیں الیمنیٹ ہو یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں کرنے دے رہے ہیں نادرہ تیار ہے الیکشن کمیشن کرنے کو تیار نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن انٹر آتا ہے فیڈرل گورمنٹ کے نادرہ نے جب کہہ دی کہ ہم نے مشین بھی تیار کر لی پینتیس ہزار کی مشین ہے اچھا بجٹ بڑھنا ہے لیکن ہم اتنے پیسے خرچ رہے ہیں ہم اسی بلین جنگلہ بس سرویس پر لگانے کو تیار ہوتے ہیں یہاں پہ ہم کچھ بلین لگانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی جو ہوتی ہے دھاندلی کرنے کی وہ کام ہو جاتی ہے میں کالر سے بھی بات کرتی ہوں ان کو بھی شامل کرتی ہوں جی ہلو جی فرمائیے جی آپ کا پروگرم ہے کافی دے سون رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا بڑا بیلنس پروگرم ہے ہر دفع میں نے صرف دو منٹ بات کرنی ہے آپ پلیز میری بات سنیے گا آپ کے جو پر جی سوٹ کیسٹ پیٹھے ہیں انہوں نے بڑا الزام لگایا حمزہ شباز کا پولٹری فارم ہے یہ ٹی وی بیٹھ کے جاتے مرضی الزام لگا لیں آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ تین میلین ڈالر کا جو عمران حان صاحب الزام ہے ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ الزام آپ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی لگا سکتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں 35 پنکچر ارے یار یہ تحریکی انصاف مجھے دکھ ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ ہونے کے باوجود جب یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں کبھی 35 پنکچر لے آئیں گے ثبوت کو نہیں لانا ابھی حاج آسف کے بارے میں لے آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کرنا یہ سب جھوٹ ہے میں ایز ای پولنگ ایجنٹ کام کیا ہے تو جا کے الیکشن میں میرے بھائی یہ بات کریں انہوں نے پتا ہے پہلے الیکشن لڑا ہے تین الیکشن چار الیکشن جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تو لڑ مرتے ہیں اگر ایک ووٹ بھی زیادہ کرنے کچھ کرے یہ کیسا جھوٹ ہے ٹی وی آکے آپ بھی کہتے ہیں کہ پولٹری فارم کا بزنس ہے امران ہاں کا بزنس نہیں ہے اس نے ایک لاکھ روی پر صرف ٹیکس دیا ہے اور اتنے بڑے گھر میں اتنے بڑے گھر میں اب نواشی کا گھر دیکھ رہے ہیں اپنے لیڈر کا گھر نہیں دیکھا آپ نے اپنے لیڈر کا گھر نہیں دیکھا آپ نے بری کا گھر دیکھا وہ پینی گھر میں بریکی کھر دنیا چندگی بودے بایدارڈ میں بیارتی ہے وہ انہوں نے 3 ملین کا امریکا سے بندہ تھا وہ کہتے ہیں تھے ہم نے اپنے والدکو ہم نے اپنے والدکو ہم نے اپنے سے سپیشل آدت ایک اجرال شرک ایک اجرال آدت اس میں دو تین لوگوں نے جنہوں نے الزام لگایا اور ان کے پاس کیا ہے ان سے پوچھا آپ کی کیا الزام ہے وہ الزام کو ریکٹیفائی کر کے پوری آرڈیٹ ریپورٹ نکال لیا ہم نے ہم تو آرڈیٹ کروا رہے ہیں آؤٹسائیڈ فرم سے آؤٹسائیڈ فرم سے آؤٹسائیڈ فرم بھی کوئی کدھر سے آئے ہیں کدھر گئے ہیں وہ سارا اس کا آؤڈٹ زیادہ تر نوملی پابل ہوتی کیش ہینلنگ کی یہ جن 3 ملین کی بات کرے وہ اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں وہ سارا اس کا آؤڈٹ ہو گیا آؤڈٹ ہو گیا گیا کہاں ہے لگا کیوں نہیں کسی جگہ نہیں کہاں کہاں لگا ہے وہ بھی آگیا آؤڈٹ کے سب چیزیں اور ویب سیٹ پر آ رہی ہیں اس کے بعد جب خان صاحب کے گھر پر یہ بات ہوئی ہے یہ کلیر ہے یہاں پر لندن کا اپنا فلیٹ بیچ کے یہاں سے پیسے بہنکے دھرو پاکستان لے کے گئے ہیں اپنے کمائے ہوئے پیسے وہ انہوں نے وہاں بنائی ہیں نونلی کی جب یہ بات کرے ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہاں سے فلیٹ بیچ کے ایک بھاڑی کے محل لینا جب اس کا ایٹی نائن تھاؤزن یا ایٹی تھاؤزن کا بھکا تھا وہ اتنے پیسوں میں آپ ہمیں بھی لے دیں پاکستان میں میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں میں جز زمانے کی بات ہے انہوں نے بیچا تھا ٹو تھاؤزن ٹو میں امران خان نے گھر لی ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار مڑلا ایک لاکھ پنتالیس ہزار کنال ریجسٹری ہیں اس ایڑیا کی موجود ہیں دو ڈھائی کروڑ پہ کی بنتی ہے تین سو کنال جگہ جس میں لاہور میں ایک گھر بھی نہیں آتا وہ گاؤں ہیں بنی گالا جو ہے وہ آؤٹسکرڈ اسلام بات اب تھوڑا سا ڈیویلپ ہو رہا ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا میرے پاس اب بلکل ٹائم نہیں رہا اگلی دفعہ ہم بنی گالا کے بات میں ہی بات کر لیں گے تینکیو سو مچ آتف آپ ترکی فلائی تینکیو اور ناظرین ہم نے بہت ساری باتیں کی اور تالبان کی بات سے شروع ہو کر بات بنی گالا کے گھر پہ پہ پہنچ گئی لیکن ہم اس کی بھی بات کبھی نہ کبھی کریں گے ان کو بلائیں گے بات صرف یہ ہے کہ تالبان نے جو اس وقت حشر کیا ہوئے پاکستان کا اس کو ہم کس طرح ختم کریں گے بات ساری یہ ہے کہ خیبر بختونخواہ میں امن کیسے لے کر آئیں گے بات ساری یہ ہے کہ ہم قراجی میں امن کیسے لے کر آئیں گے اور پھر بات ساری یہ ہے کہ حکومت کیا سٹیپ اٹھائے گی اور پھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوج کیا کرے گی کیوں کہ ناظرین کہتے ہیں کہ آنسوں بھی ہیں آنکھوں میں دعائیں بھی ہیں لب پر بگڑے ہوئے حالات سمر کیوں نہیں جاتے آپ کسی بھی فیل میں ہو اپنی سونی دھرتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے اللہ حافظ